اوہی سی کچھ کہہ رہے ہیں سنا دیتے ہیں ایک منٹ اوہی سی لائیو کچھ بول رہے ہیں ایک منٹ سنیے ذرا نو بجے بیٹھ کر جو چیخیں مارتے ہیں جو پکارتے رہتے ہیں کہ ہم مائی باپ دیکھ لو ہم کو آپ کی تعاید میں بول رہے ہیں ان کو بتانا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ بات کرتے ہندو اور مسلمان کے اتحاد کی محبت کی یقیناً وہ پیدا ہونا چاہیے اور کیسے پیدا ہوگا اشواق اللہ اور رام پساد بسمل کی دوستی کیسی تھی رام پساد بسمل اشواق اللہ ایک مندر کے پاس بیٹھے تھے سام کے وقت ایک مسلمان آگئے مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو اشواق اللہ نے اپنا ریوالور نکال کر کہا خبردار تو مندر پر حملہ نہیں کروگے ورنہ اشواق اللہ فائر کرے گا یہ محبت کی مثالیں تھی کیا آپ کو معلوم نہیں سنوئے میں تھالی بجانے کے لیے یا آپ داد حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں میں تمہاری تھالیوں کا مہتاج نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا میں کسی کا مہتاج ہوں تو اللہ کا مہتاج ہوں میں تم کو آپ کو پچھا نہیں آیا ہوں کہ اپنے دلوں میں ایک انخلاب پیدا کرو اپنے دلوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو اگر زندہ ہو تو زندہ خوم کی مثال بنو اگر زندہ ہو تو حرکت کرو اگر زندہ ہو تو اپنی پاٹی کا عود دو اگر زندہ ہو تو توڑ دو یہ تمام غلامی کی قیدیوں کی زنجیروں کو جو ساتھ ساتھ سے تم کو ڈرا ڈرا کر تمہارا ہوتھ حاصل کر کے ہم کو بربادی کے جہنے پر لاکر سلا کرو میرے عزیز دوستو اگر کو اشفاق اللہ شہید کو ایک مسلمان جیلر جا کر اشفاق اللہ سے کہتا ہے کہ اشفاق اللہ تم گوائی معافی بن جاؤ تم یہ تمام جو دیگر ہندو ہیں جن پر کاکوری ٹرین کا مخدمہ دوا تم ان کے خلاف بولو تشفاق اللہ نے کہا میں ایک مسلمان ہو اور باقی میرے ساتھی ہندو ہیں میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا نہ اپنی خوم کو گرنے دوں گا میں انگریزوں کے خلاف تھار رہوں گا میرا خواب ہے کہ ملک آزاد ہو میں آج ردولی میں کھڑے ہو کر آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ہم اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ران پرساد پنڈک ران پرساد بشمل کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ نے یہ خواب دیکھا تھا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں پر سب کون کا حصہ ملے گا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں فاسی کے پھندے پر چڑھ جاؤں گا ستاویس سال کی عمر میں اپنی